ایران نے اپنے دشمن اسرائیل کو پرمانو بم کی دھمکی دے دی خبر ہے کہ الجزیرہ کو دیئے ایک انٹیویو میں ایران کے سپریم لیڈر کے ورشت سلاکار نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کا دیش پرمانو بم بنانے کی طاقت حاصل کر چکا جسے اسرائیل ہی نہیں امریکہ کو بھی بڑی چیتاونی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اصل میں خبر ہے کہ بائیڈن کے اسرائیل دورے سے ایران بری طرح بھڑکا ہوا کیونکہ اپنے اسرائیل دورے میں وہاں کے پی ایم کے ساتھ جاری کیے گئے بیان میں بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو کسی بھی قیمت پر پرمانو اتھیار نہیں بنانے دیں گے ساتھی انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کے لیے امریکہ اپنی پوری طاقت لگا دے گا لیکن ایران کو لے کر امریکہ کے ازداؤں کا الٹا اثر ہوتا دکھا کیونکہ ایران نے پرمانو بم کو لے کر جو دعویٰ کیا اس نے یو این کی سنستہ آئیے یہ یعنی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کی اس رپورٹ پر مہر لگا دی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نیوکلئر بم بنانے کے کافی قریب پہنچ چکا ہے اور دوہزار پندرہ میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کے بعد ایران کے یورینیم کا بھنڈار کئی گناہ بڑھ چکا ہے جبکہ اس ڈیل میں ایران کے یورینیم کے بھنڈار کی لیمٹ تیہ کی گئی تھی آئیے یہ کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پندرہ مائی دوہزار بائیس تک ایران کا کل یورینیم تین ہزار آٹھ سو نو کلو تک پایا گیا جو کہ امریکہ سمیت کچھ پشتیمی دیشوں کے ساتھ ہوئی ایران کی پرمانو ڈیل میں تیہ کی گئی سیما سے اٹھارہ گناہ سے بھی زیادہ ہے حالانکہ ایران اب تک اس رپورٹ کو نکارتا رہا لیکن بائیڈن کے ازریل دورے ان کی دھمکی سے وہ بھڑک گیا اور اسی باکلارٹ میں اس نے خود ہی اپنے پرمانو کارکرم کی پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی مطلب یہ کہ ایران نے دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کے نیوکلی ڈیل سے ہٹنے کا پورا فائدہ اٹھایا کیونکہ امریکہ کے ڈیل سے ہٹتے ہی اس نے خود کو بھی اس سے الگ کر لیا تھا اور آروپ ہے کہ اس کے بعد اس نے یورینیم کو پرمانو بم تیار کرنے لائق بنانے کا کام تیز کر دیا جبکہ 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کے تحت ایران یورینیم میں صرف 4% تک ہی صدار کر سکتا تھا لیکن پرمانو بم بنانے کے لیے یورینیم 90% تک صدار کرنا ہوتا اور آئیے یہ ایک آروپ ہے کہ پچھلے کچھ سمیے میں ایران نے یورینیم کو 60% تک شد کرنا شروع کر دیا اور اب ایران نے یہ دعویٰ کر پوری دنیا کو چوکا دیا کہ وہ پرمانو بم میں استعمال ہونے والا یورینیم تیار کرنے کی صدی میں پہنچ چکا